ایس ایچ ایم کی دوسرے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایس ایچ ایم کا دوسرا پارٹ ہے کہ کنڈیشنز فار ایس ایچ ایم کیا کیا کنڈیشن لازمی ہے سیمپل ہارمونک موشن کے لیے تو یہ پوائنٹ کا ہونا لازمی ہے نمبر اون انرشیا سب سے پہلے تو انرشیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے سیکنڈ ریسٹورنگ فورس ایسا فورس جو باڈی کو اپس اپنی میم پوچھنگ کی طرف لے کے جائے تھرڈ حکسلا حکسلا بھی لازمی ہے اور فورت ہے ایس ایچ ایم پوچھنگ کی طرف ہمیشہ ہونی چاہیے ہر ایس ایچ ایم کے لیے یہ پانچ چیزیں لازمی ہیں ان میں سے ایک بھی اگر نہ رہا اس کو ایس ایچ ایم نہیں کہا جا سکتا اور ہم نے پچھلی لیکچر میں جب ایس ایچ ایم پڑھا تو اس میں ہمیں انرشیا بھی نظر آیا ریسٹورنگ فورس بھی نظر آیا حکسلا اور یہ دو کنڈیشن بھی نظر آیا لاسٹ میں یہ ماس اٹیشٹو سپرنگ میں ٹائم پیریڈ کا فارملہ آپ کو بتاتا چلیں ٹائم پیریڈ کا جو فارملہ ہے وہ ہے ٹو پائی انڈروٹ ایم اپان ک اس مٹھی جو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے ٹائم پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک وائبریشن کتنا ٹائم میں مکمل ہو جاتا ہے جب سپرنگ ایک بار آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایک چکر کتنے ٹائم تو کس کا محتاج ہے ماس آف دہ سپرنگ نہیں ہے ماس آف دہ آبجیکٹ وہ جو ماس اٹیش کیا ہوئے ہیں سپرنگ کا ماس نہیں سپرنگ کے ساتھ جو آپ نے دوسرا ماس اٹیش کیا ہوئے ہیں کیا کیا ہے سپرنگ کانسٹنٹ ہے ان دو چیزوں پہ depend کرتا ہے ٹائم پیریڈ یہ سپرنگ کے لمبائی پہ depend نہیں کرتا یہ سپرنگ کے ماس پہ depend نہیں کرتا سو یو شوڈ نو سو یو شوڈ نو ٹائم پیریڈ